اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شان کے مطابق آزمان دنیا پر جلوہ فکر ہوتے ہیں آج میرا پر ودگار آوال لگا رہے ہیں کہ کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والے کون ہے میری بارگاہ میں توبہ کرنے والے کون ہے مجھ سے سوال کرنے والے کہ میں ان کو سواری ان کی مرادیں پوری کر دوں ان کے سوالات کو سنوں اور ان پر اپنی رحمت میں چھاور کر دوں میرے درانے عزیز آج کی رات ہمیں اپنے رفع کو منانا ہے آج کی رات اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنا ہے آج کی رات کسی بھی صورت میں جو ہمارے گناہیں ہیں ہماری نافرمانیاں ہیں ہماری قطعیں ہیں ان تمام کا ہم کو اخرار کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور پروردگار عالم کے سامنے خوب توبہ و استغفار کرنا ہے اور اپنے رفع کو منانا لینا ہے میرا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے تو انشاءاللہ و تعالیٰ آج جو ساری انسانیت جس آزمائش سے گزر رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ آج کرونا ویرس کے نام سے ایک مرز لاحق ہوا ہے جو ساری انسانیت جس سے پریشان ہے لوگ بلو بلا رہے ہیں لوگ آجز آ چکے ہیں ساری حکمتیں ساری تدابیر کرنے کے بعد بھی ہر انسان اپنے عقیدے کے مطابق اپنے پیدا کرنے والے کو پکار رہا ہے اس کے آگے آجز ہو چکا ہے برادران عزیز آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج انسانیت کس آزمائش سے گزر رہی ہے لیکن ایک بات آپ سے مجھے کہنا ہے اپنے تمام بھائیوں سے کہنا ہے کہ برادران کہ آپ کے لئے ہندوستان کی حکومت اور آپ جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں تلنگانے کی حکومت اور تلنگانے کے سی ایم صاحب کی خاص دلچسپی ہے کہ وہ آپ کے پڑے ہمدرد ہے ایک شفیق کی طرح وہ ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کی جانے زائے نہ ہو آپ کسی بیماری میں ملونس نہ ہو تو آپ کا بھی کام ہے کہ بھرپور انداز میں اپنے سی ایم کا اور تلنگانہ حکومت کا ساتھ دیں کس انداز سے ساتھ دینا ہے آپ کو اللہ کے لئے میری دو چار باتوں پر ذرا غور کر لیں ذرا غور کر لیں برادران عزیز کہ وہ حکومت جو دن رات ایک کر کر جو دن رات ایک کر کر آپ کے لئے آپ کے لئے کوشش کر رہی ہے کہ آپ کی جانے زائے نہ ہو آپ کی زندگی سلامت رہے آپ کا گھر سلامت رہے آپ کی آل اولاد سلامت رہے اس کے لئے یہ کوشش کی جا رہی ہے اللہ کے لئے نوجوانوں اس بات کو سمجھو اس بات کو خوب سمجھو خوب سمجھو برادران عزیز لیکن آپ یہ سمجھ دیں کہ کرفیو لگا دیا گیا ہے کہ باہر نہ نکلا جائے اسی لئے ہم نہیں نکلتے ہیں صبح چھ بجے سے شام کے چھ بجے تک جب نرمی دی جا رہی ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں باہر نکلنا ہم پر فرض ہو گیا ہے اور خوب گھومنے کے لئے باہر نکل رہے ہیں باہر گھوم رہے ہیں اللہ کے لئے ایسا نہ کریں یہ نرمی صرف اس لئے دی جا رہی ہے کہ آپ کی قرد و نوش کا انتظام ہو سکے آپ کی اشد ضرورت کے تحت آپ باہر نکل سکے آپ کھانے پینے کا بندوبست کر لیں اپنے گھروں میں آ جائے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایسی آزمائش ایسی قطرناک بیماری جو آج ساری دنیا جس سے کانپ رہی ہے لرز رہی ہے ان حالات میں بھی آپ کے گھروں کو امن کی جگہ بنائی گئی ہے امن کی جگہ ہے آپ کے مکان آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے گھر والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آؤ اللہ کا اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ آج جو ہم اجنبیوں کی طرح رہا کر دے تھے بھائی بھائی سے سال و سال بات نہیں ہوتی وہ بھائی ادھر سے آیا تو یہ بھائی ادھر سے گیا لیکن آج مل بیٹھنے کا موقع ہے بہنوں کو وقت دینے کا موقع ہے اولاد کے ساتھ وقت دینے کا وقت موقع ہے آپ کی جو رفیق حیات شریک حیات ہے کبھی اس کا درد محسوس کریں کبھی اس کے مصنفیات کو دیکھیں اس کے ذمہ داریوں کو دیکھنے کا موقع ہے لیکن آپ کر کیا رہے ہیں آپ کو ایک بات معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام خودکشی کو حرام خرار دیا ہے یہ خودکشی حرام ہے میرے بھائی اور یہ آپ کا گھروں سے نکل کر مارے مارے سڑکوں پر پھرنا یہ خودکشی سے کم نہیں ہے لیکن خودکشی کو حرام خرار دیا گیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں کیا آپ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ آپ کی گھروں کو سلامت رکھے اللہ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے اللہ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے کیا آپ کر کیا رہے ہیں کیا آپ صرف چند منٹوں کے لیے نکلتے ہیں کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں نہیں بھئی ہم سوشل ڈسٹنس مینٹن کر رہے ہیں ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں دور سے بات کر رہے ہیں وہ آدمی جہاں بیٹھتا ہے آپ بیٹھتے ہیں وہ آدمی جہاں ہاتھ رکھتا ہے آپ ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کے بعد اللہ نہ کرے کہ وہ کرونا ویرس اگر آپ کو لگ جائے تو آپ وہ بیماری کو لے کر اپنے گھر آتے ہیں معصوم بچوں پر رحم کھائیں معصوم بچوں کے قاتل نہ بنیں وہ میری ماں بہنیں جو گھروں میں ہیں ان کے قاتل نہ بنیں افسوس صد افسوس اس سے بڑا علمیہ اور کیا ہوگا کہ آپ خود اپنی اولاد کے قاتل بن رہے ہیں آپ اپنے گھر والوں کے قاتل بن رہے ہیں آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسے بات ہو رہی ہے کہ میں کیسے قاتل بن گیا کہ آپ باہر جاتے ہیں خود خود کشی کرنے کے زمرے میں آ رہے ہیں اور باہر سے ہلاکت قیز بیماری کو لے کر گھر آتے ہیں اور وہ بیماری آپ کے ذریعے آپ کے نونہاروں کو لگ رہی ہے آپ کے معصوم معصوم بچوں کو لگ رہی ہے آپ کے اہل خانہ کو لگ رہی ہے جس کی وجہ سے سارے کا سارا گھر متاثر ہو رہا ہے جن کو ٹیسٹ کرائے تو پوزیٹیو آتا ہے اور وہ ضعیف حضرات انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے وہ معصوم بچے آپ کا کیا بگاڑے ہیں جن کے قتل کرنے پر آپ درپے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قوت مدافعت بڑی مضبوط ہے آپ جوان ہیں اس لیے آپ کو کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ کی وجہ سے آپ کے اپنے آپ کے ہاتھوں میں دم توڑیں اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ آپ کے اپنے آپ کے ہاتھوں میں دم توڑیں آپ ایک بے بس کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ دم کھٹ رہا ہے لنگز فیل ہو رہے ہیں اللہ کے لیے اپنی اولادوں پر رحم کریں اللہ کے لیے اپنے اہل خانہ پر رحم کریں اور اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرے کہ اللہ دیکھئے گا آپ کہ جمعہ کی نماز